الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کبا ورد فی اول سورة البقرة اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام مین ذالک الكتاب لا ریب فيه خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون اولئیک على هدن من ربهم واولئیک هم المفلحون وقال عز وجل کبا ورد في نفس سورة لیس البر ان تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وقال جل وعلا کما ورد في آخر نفس سورة آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير وقال عز وجل کبا ورد في القرآن في تولت التغاب فعاملوا باللہ ورسوله والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر يوم يجمعوكم لیوم الجمع ذالك يوم التغاب ومن يؤمن باللہ ویعوی صالحا يکفر عنه سیئاته ویدخره جنات تجری من تاتل انهار خالدین فيها ابدا ذالك الفوض العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئك اصحاب النار خالدین فيها وبئس البصیر صدق اللہ العظیم اللہم ربنا الہمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اطباع وارنا الباقل باقل ورزقنا اجتناب اللہم صلی على عبدك ونبیك ورسولك وحبیبك وخبیلك محمد وبالق وصلم وصلے وصلی مبارکنا جمعی الانبیاء والمسلین وعلا منائکتک المقربین وعلا عبادک الصالحین وعلينا معاہم یا ارحم الراحمین برزر حاضرین اور محترم خواتین آج ہم اللہ کا نام لے کر چار خطبات سیدت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو ساتھگار بنائے رکھیں میری طبیعت بھی اس قابل رہے کہ میں اس پروگرام کو پورا کر سکوں طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا تاہم جیسا بھی کچھ ہے اللہ تعالی جو ہے اس میں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق بھی رکھیں تو یہ اسی کا فضل کرم ہے یہ جو پہلا خطبہ ہبارہ ہے سیدت کے بارے میں اس کا انلان ہے فلسفہ دین میں نبوت و رسالت کا مقام یہاں نفذ فلسفہ قابل غور ہے کیا فلسفہ کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے عام طور پر یہ نفذ دین کے حوالے سے استعمال نہیں ہوتا ہم حکمت قرآن حکمت دین یہ استعمال کرتے ہیں اور یہی قرآن کی اسطلاح بھی ہے فلسفہ قرآن کی اسطلاح نہیں ہے حدیث کی اسطلاح نہیں ہے ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر دیجئے فلسفہ خالص منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ رو بھی جائے چاگر نہیں بڑھے جبکہ حکمت جو ہے اس میں جہاں منطق صرفی سروکار ہے وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے وضیعت کی ہوئی ہے اور جو بدیہیات فطرت کہناتی ہے جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دلیل جو ہے ان کے لیے ثابت کی نہیں جا سکتے ان چیزوں کو بھی بلہوز رکھتے ہوئے فطرت سریمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا صفہ تے کریں تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کا نام حکمت ہے قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی وصال دی گئی ہے عزت لقبان کے صورت میں وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِقْمَةَ عَنِسْكُرْ لِلَّهِ ہمارا جو منتقب جساب ہے قرآن حکیم کا اس کا تیسرا درس اسی پر مشتمل ہے سورہ لقبان کا دوسرا درس ہے البتہ ایک بات جان لیجے کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں منطق خود ایک فتن ہے اگرچہ لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہوتا ہے ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ تھی یہ سب فلسفے کی لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے لیدہ لیدہ نام اس کے مختلف شاخوں کے لیے ایک کا نام ہے میٹافیزکس میٹافیزکس جو ہے اس کا براہ راستہ علق جو ہے دین کے ساتھ ایک ہے فیزیکل ورلڈ وہ جو ہم اپنے حواس سے خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں جو مادی کائنات ہیں چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا دیکھنے والی شہر تو آنکھ ہی ہے نا ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی دیکھتی تو آنکھ ہے ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع کر دیا مائکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ نہیں مائکروسکوپ دیکھنے والی شہر نہیں ہے تو چاہے انسان نے اپنی حواس خمسہ سے مجرد کہ وہ ہیں ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی کہا اس میں جو اضافے ہو گئے دوربین آگئے خونبین آگئے وغیرہ وغیرہ ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ فیزک سے دائرہ ہے طبیعاتی علوم فیزیکل سائنسز میٹا فیزک اس کا نام ہے جہاں یہ کہ یہ حواس جو ہیں یہ ساتھ نہیں دے سکتے حواس کے دائرے سے بہر میٹا فیزکس فیزکس اور میٹا فیزکس یہی فرق ہے اب ظاہر بات ہے میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس اس بار سے بہت اہم ہے قرآن مزید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان غیب کوئی چیزیں جو آپ کے حواس کے ذریعے سے آپ کی گریست میں نہیں آتی آپ کے علم میں نہیں آتی اب ظاہر بات ہے ذاتِ باری تعالیٰ ہے ظاہر بات ہے ہمارے دائرہِ حواس سے بلکہ عقل سے وہم سے خیال سے سمہ وراؤ 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 سمہ وراؤ وراؤ فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے اور اسی طریقے سے وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے نہیں جان سکتے یہ سب جو ہے میٹا فیزکس کا میدان ہے اور فیزکس کا میدان وہ ہے جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں میٹریل ورلڈ ہے جو بھی میٹریل چیزیں ہیں وہ فیزکس کی ہیں اور وہ میٹا فیزکس ہے تو قرآن کا جو میٹا فیزکس ہے اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے پڑ گئی ہے فیزیکل سائنسز تو ضرورت اس عمر کی تھی اور اب بھی ہے کہ قرآن کے میٹا فیزکس کے ساتھ جدید فیزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے دیکھا جائے یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا ناممکن ہے اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر رفی الدین مرحوم نے لکھی قرآن is the word of God and this universe is the work of God کس نے بنایا اس کو جہاں کے قانون طبیع جو بھی ہیں فیزیکل لاؤس کس نے بنایا ہے یہ سائنس کائنات کس نے بنائی ہے کون اس کو چلا رہا ہے کون اللہ تو word of God قرآن work of God کائنات ان دونوں میں کوئی تضاد تو ممکن نہیں ہے عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھتا ہے بڑی گھٹیا بات ہے آپ کا قول یہ ہے آپ کا عمل یہ ہے اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا ہے یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید تو آج سے چودہ سو برس پہلے جو ہے نادل ہوا ہے اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی وہ اتنی کم تھی کہ قرآن مجید میں فیزیکل فنومنہ کا جو تذکرہ ہوا ہے ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا تھا اس لیے کہ ابھی ہماری معلومات اس کائنات مادی کے بارے بہت محدود تھی لیکن جیسے 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 سائنس آگے بڑھی ہے قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سمریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفزہیم حتی یتبین لہم انہو الحق یہ ہم قرآن تو آج دے رہے ہیں تمہیں لیکن ہم اپنی آیات نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے اور دکھائیں گے یہاں تک کہ یہ بات تم پر بلکل واضح ہو جائے گی ببرل ہو جائے گی یہ قرآن حق تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت کو آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا ٹرانٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آئی ڈیپارٹمنٹ جو یہ ایک خاص علم جنین ہے یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پروریش پاتا ہے ایمبریالوجی اس سائنس کا نام ہے آج جب یہ انسان نے آپ کے والے ڈسیکشن بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے مائکروسکوپ بھی ہے اور نہ باروں کیا کیا چیزیں ہیں جنس کے اندر داخل کر کے دیکھ لیتے ہیں گھٹنے کا درد ہے گھٹنے میں کیمرہ داخل کر دیتے ہیں وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے تو آج جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ حیران ہوا چودہ سو برس پہلے یہ کیسے دیتے ہیں قرآن مہید کے اس نے مانا مہورس بوقائی نے یہ مانا فرنچ سرجن تھا شاہ فیصل اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے وہ انہوں نے قرآن پیش کر دیا اسے میں کیسے پڑھوں اس کو یہ تو ابھی میں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں سعودی عرب سے لاکر ایک ٹیوٹر رکھ دیا گیا اس نے عربی سیکھی پھر قرآن پڑھا پھر کتاب لکھی اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شئے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا یہ ہو سکتا کہ قرآن میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی یہ اور بات لیکن کوئی شئے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی یہ نہیں تو آج اس میں اس طور پر بہت ضرورت ہے اس کی کہ یہ جو دو علوم الادہ الادہ چل رہے ہیں یہ دو آنکھیں ہیں ایک آنکھ یہ دیکھو کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ زمین اور آسمان کو دیکھو افَلَا يَنظرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ دوسری آنکھ وَحِی ان دونوں آنکھوں سے دیکھو اس سے حقیقت کا علم قرآن سے دیکھو اس سے کائنات کا علم اپنے حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے دیکھو اور پھر دیکھو ان دونوں میں کوئی اتصاد نہیں یہی ہے در حقیقت میری آج کے اس مفتقوں کی بنیاد کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ دین کا جو جو میٹا فیزکس ہے دین کا جو فلسہ اور حکمت ہے اس میں کیا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا یہاں یہ ذکر کر دوں میں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تصغیر کر رہا ہوں آج سے پچیس برس قبل یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے جناہ ہال چھبیس مارچ انیس سو پیچھتر کو تقریب کی تھی اور وہ تقریب چپی ہوئی ہے میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشت یہ جو میرے آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اسی موضوع پر اس وقت تھا اب پچیس سال میں یقیناً میرے فکر میں بھی کچھ موسط پیدا ہوئی ہے وہ جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا only stones do not change رائے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آسکتی ہے کوئی موسط ہو سکتی نہیں اپنی کسی بات پر انسان نظر سانی کا سکتا ہے اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابل مطالعہ کرے گئے تو میری آج کی بات اور آج سے دو سال قبل میری یہ کتاب آئی ہے اس کا تو عنوان ہی اثر میں اثر تھا جس سے ہمارے بہت سے رفقات جو جب را گئے گئے اس کا تو عنوان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا ایجاد و ابداء عالم ایجاد و ابداء عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سنے کر اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا خلافت علا بن حاج النبو عالم سطح پر اس کے درمیان سارے لنکس جو ہیں وہ سائنس اور قرآن دونوں کی حوالے سے اور دونوں کو جوٹتے ہوئے میں نے اس کے ذات پیش کیے تو جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے بجسپی ہو وہ میری وہ کتاب بھی پڑھیں آج سے پچیس سال پہلے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اور انقلاب نبوی کا اساسی بنحاج پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداء عالم کا بھی بتارہ کریں کوہش کریں اور میرا جو ہے آج کا ہی لیکٹر انشاءاللہ ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسانک ہو جائے گا دیکھئے قرآنی کی بیٹا فیزکس کیا ہے ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں میں نے یہ چند آیات آپ کو سنائے ایمانیات کیا کیا ہیں اللہ پر ایمان آخر پر ایمان یعب آخر پر ایمان وحی پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان حضور کی ختم نبوت و رسالت پر اتنی بات قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر ایمان باستِ بادل باوت پر جندت اور دوزخ پر حساب کتاب پر وزنِ عمال پر ایمان یہ تمام ایمانیات یہ سب کیا ہیں یہ میٹا فیزکس ہے یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی چیزیں نہیں ان ایمانیات کو تین بڑے بڑے انوانات کے تحر جمع کیا جا سکتا ہے نمبر ایک ایمان باللہ یا توحید نمبر دو ایمان بالآخرہ یا معاد معاد کے معنی لوٹن کی جگہ بعد لوٹن کی جگہ اس میں ظرف ہے تیسرے ایمان باللہ سعادت اب جو ہم کہیں ایمان باللہ کیا ہے چند چیز میں گنواؤں گا پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں ہم پہلے سے مانتے تھے آج دنیا بھی مان رہی ہے جو فزکس کا آپ سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا پچھا ساتھ ساتھ پہلے کا اس وقت میں یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے فزکس کا لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہو چکی ہے سائنس سے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے نہ ہمیشہ رہے گی یہ ایک خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جائے آج سائنس نے اس کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ ایک بہت بڑا دماغ کا ہوا تھا اس سے کائنات شروع ہوئے پھر یہ تصور بھی ہے کہ یہ کائنات ابھی پھیل رہی یہ پھل جھڑی کی طرح پھل جھڑی آپ کو بانو ایسے چکر نگاتے ہوئے پھیلتی ہے اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے مزید گیلکسیز وجود میں آ رہی ہے آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھ سے رہتے ہیں کہ آج ایک اور نئی گیلکسی دریافت ہو گئی ہے اتنے ملینز ان ملینز ان ٹریلینز ان ٹریلینز لائٹ ہیئرز دور ہے ہم سے وہ تو حساب کتاب پر آنے والی باتیں نہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا تھا بیزید اللہ فی الخلق با ایخشا اللہ اپنی تقریق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے یا کرتا رہے گا دور و معنی اس کے ہو سکتے ہیں فعل مزارے میں فعل حال بھی ہے فعل مستقبل بھی ہے اور اسی کو اطمال نے کہا یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے ابھی تو نئی نئی چیزیں موجود نہیں آ رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جیسے وہ فنر ہوتا ہے وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے اس کو آپ کھیس تے ہیں لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس نے کو پھر وہیں آ جائے گا واپس اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل نہیں ہے جا رہی ہے ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے گی اور یہ جو اب سبٹ نہیں شروع ہوگی پھر ایک نکتے پر جا کر ختم ہو جائے گی قرآن میں نرشک ہی جائے گا یوم نتو سما قطعی سجد للکتب ہم یہ فضاؤں کو اور خلاوں کو لپیٹ دیں گے لپیٹ دیں گے دیکھیں آج کا کانسپٹ اور قرآن کی ادفاظ جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا ایک کاغذ پر لکھیا پورا ہو گیا اس کے ساتھ نیا کاغذ چسپا کر دیا اور اس کو رول کر دیا اب آپ نے دوسرے کو لکھا وہ پورا ہو گیا اس کو اور رول کر دیا وہ رول بنتے تھے سکرولز بھی کہلاتے ہیں تو یہ سکرولز یہ آسمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نتو سما قطعی سجد للکتب جیسے اس دمانے کی کتابیں ہوتی تھی کہ سکرولز کی صورت میں ہوتی تھی اس طریقے سے ہم آسمان ہم کو لپیٹ دیں یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہی گی وہ ہستی اس کائنات کی خالق ہے اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے یہ ہمارے فہم سے ہمارے عقل سے ہمارے تخیل سے ہمارے تصور سے ہمارے وہم سے وراول ورا ثم وراول ورا ثم وراول ورا اس کے معنی میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے beyond our limits اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماع و صفات سے ہوتی ہے شاید آپ نے سے اکثر کو جو بید ہے یاد ہو بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے ایمان مجمل ایمان مجمل کیا ہے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبیل جو جمعی احکام ہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقرم یہ اسماع و صفات باری تعالیٰ کہید ہے اس میں بلی مٹیشن ہے اللہ بصیر ہے دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے ہمارے ہاتھ تو ایسے ہمانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں تو اللہ کا دیکھنے والا ہے سب ہی ہے سنتا ہے کیسے سنتا ہے کیا ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے اسے بھی اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آکر ٹکرانے ہو کس مطلب ہے اسی طرح اس کا قانٹیٹیٹیو پہلو اللہ ہر شاہ بر قدیر ہے کتنا قادر ہے ہم کیا تصور کریں گے ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے یوں سمجھئے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے تولے ماشے یہ ہی کلیں گے تلو تو نہیں تل سکتا سریعہ نہ کر آپ اس پر تولنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے کتنا بصیر ہے یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں بس یہ ہے ایک بڑا پیانا شعر ہے دور بینانے بارگاہِ الہست جو پیانا برداند کے ہست ہست یہ بارگاہِ الہست جو ہے یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے الہستو میں ربکم قالو بلا تو بارگاہِ الہست اللہ کی بارگاہ جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے ہیں کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے لیکن کیا ہے کیسا ہے کتنا ہے کیسے دیکھتا ہے کیسا اس کا چہرہ ہے حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ کیسے اس کے ہاتھ ہے قرآن میں لفظ آیا ہاتھ ہم نہیں جانا دور بینانے بارگاہِ الہست جو پیانا برداند کے ہست اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں دیکھیں کوئی نیوار ہے بہت بڑی فصیل ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو آپ کو ادازہ ہو گیا کہ ہوگی اتنی کوئی سو فٹ اونچی ہوگی چلیے جہاں تک نظر آ رہی ہے اتنی لبائی ہے اس کے اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ گیا کوئی اندھا شخص سے موچا کرے گا وہ جا کے دیکھ سیکھے گا ٹرٹوڑے گا ہے بھئی فصیل تو ہے کتنی اونچی ہے اسے کیا پتہ وہ تو نہیں دیکھ سکتا یہ وہ ہے کہ دور بینا نے بارگاہ علیہ جس پہے ہی نبوردان کی حس ہے ضرور یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پہنا کیا سارے نام اچھے نام اسی کے چاہے اللہ کے پکار لو چاہے رحمان کے پکار لو جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے تمام اچھی صفات اسی کے اندر ہے اور تمام و کمال و علا کل شہین قدیر ہے میں کل شہین علیم ہر چیز پر قادر ہر چیز کا دیکھنے پھر وہ تنہا ہے تنہا اپنی ذات میں تنہا نہ شریک لو کوئی شریک نہیں نہ صفات میں شریک ہے نہ اختیارات میں شریک ہے وہ تنہا ہے لا بسن لہو ولا مثال لہو ولا مسید لہو ولا زند لہو ولا ند لہو ولا کفو لہو یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا خلاصہ اب آئیے دوسرا ایمان بالآخرہ اس اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اس میں اس کی تخلیق کا کلائمکس انسان ہوئے اس کی میں تفسیر در آباد میں مجھان کروں گا ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے تخلیق کا کلائمکس انسان اس انسان کی زندگی جو ہے اس سے ہم اپنی محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں ساٹھ ستن اسی برس کوئی بہت بڑا ہوگئی یا نوے برس سو برس کوئی سو کروز کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی بس نہیں یہ انسان مسجد ملائک بنایا گیا یہ کلائمک سے اللہ کی تخلیق اور ایک خاص بات نوٹ کیجئے اللہ نے فرمایا خلق تہوب یدی میں نے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا دونوں ہاتھ کون سے ہیں ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے تو ابھی میں بتاؤں گا اور یہ عالم خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہیں یا دونوں چیزیں جمع ہیں اللہ کی ذات میں اور انسان کی ذات اسے لئے حدیث ان اللہ خلق آدم علی صورت اور یہ حدیث ابو حریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے اب اسے مجھا مقام کیا ہو کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس چاریس پچاس سات ستر اسی بس اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گزرگیا بھی ہوش ہی نہیں شہور ہی نہیں بعد میں بھی اسی کے بعد ہو ستر کے بعد ہو تو انسان کے جو حواس ٹھیک نہیں علم ختم ہو جاتا نہیں قرآن کیا ہوتا تھا یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے صد افسوس کہ آج بالکل زندوں سے خارج ہوں انسان کی زندگی بہت طویل ہے بہت طویل ہے بہت طویل اللہ اقبال جو کہتے ہیں تو اسے پیمانہ عبروز فردہ سے ننا جاویدان پیہم دو ہر دب جوا ہے زندگی کیا یہ ایسے بڑھ کھان نہیں یہ قرآن کا بتاہ ہے پانچ زندگی ہیں انسان کی دن میں سے دو ان میں سے ڈارمنٹ ہیں سوتے ہوئے قدری ہیں اور ٹین ایکٹی سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا صرف روح تھی جس نہیں تھا اور یہی عالم امر روح یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے امر اس کے بعد اسی عمل کے دوران اسی روحانی زندگی کے دوران اہد لیا گیا ساری ارواح آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا سب کی ارواح موجود تھی میری میرے والد کی میرے دادا کی سگر دادا کی آدم تک اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں تمام انسانوں کے ارواح ارواح یہ ہے اس کے بعد سلا دیا گیا نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھئے موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے چنانچہ جو دعا مسنون ہے جب صبح آپ اٹھیں تو آپ کے زبان پر جو دعا نہیں چاہیے اگر آپ کو یاد ہو حضور کے دعا اس اللہ کا شکر ہے اس کے بعد مردہ کر دیا تھا نہیں مردہ ہوتا انسان جب اس کا شعور ہی نہیں تو یہ در ہے اور موت جو آبانے والی موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں مردہ پڑا ہے زندگی تو نہیں ہے لیکن یہ مادوم ہو گیا مادوم موجود ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابر تو یہ ہے کہ ہم تو انتقال کہتے ہیں نا بھائی آپ لاہور سے کراسی منتقل ہو گئے اللہ اللہ خیر ہو گئے عالم دنیا سے عالم برزق عالم برزق سے عالم آخر تو پہلی زندگی عالم ارواح میں جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھے پھر سلا دیا گیا یہ دوسری زندگی ہے لیکن یہ موت کی کیسیت یا نیند کی کیسیت پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں رحم مادر میں جب حیولہ بنا ہے اور ایک سو بیس دن کا جنین ہو گیا پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے یہ حدیث ہے عدور کی اور متفق علی روایت ہے بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے مادیت کا اتنا غلبہ ہے حالانکہ وہ عالم اور ہے یہ عالم اور ہے روح اس مادی عالم کی دشہ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ رحم مادر میں چالیس دن وہ جو امریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن علقہ پھر چالیس دن مزغہ پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح بھوٹا ہے یہ اس کی تیسری زندگی شروع ہو گئی یہ زندگی ہے روح جمع جسم یہ ہماری حیات دنیا بھی روح جمع جسم اور زندگی کون سے ہوگئی ہے تیسری عالم ارواح کی پھر وہ کوڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیئے گئے پھر یہ دنیا کی زندگی ستر اسی جو برس آدھے پھر موت آئی چوتھی زندگی شروع ہوگئی عالم برزخ وہ زندگی ہے موت نہیں ہے وہ عذاب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو عموات مت کہو مردہ مت کہو زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں پھر زندگین اوپر ہے پھر انبیاء ان کے اوپر ہے پھر رسول ان کے اوپر سب سے اوپر سید المرسلین ہے کیا زندگی ہوگی بارل پھر یہ چوتھی زندگی آگے پھر آئے گا پھر سور پھوکا جائے گا اور سب زندہ ہو کل دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے وہ یوم القیامہ ہوگا کھڑے ہونے کا دن اور اس سے ہمارا پانچ دور شروع ہو جائے گا حیات اخروی اچھا حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے وہ تو عبدی ہے یہ پوری زندگی ہے تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی تو اسے پیمان امروز فرد سن ناب جام ناب پیہم دوان ہر من جوان ہے زندگی البتہ ایک کام کیا ہے اللہ نے یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے اس کے بعد سولہ دیئے گئے موت آگئی نا پھر اللہ نے زندہ کیا پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا اس میں سے یہ نمبر پروسس وہاں سے وہاں تک مبدع و معاد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُون اس میں یہ چھوٹا ہماری زندگی میں سے حصہ کٹ کر اس سے ایک امتحانی وقت بنائے گیا خلق الموت والحیات لِيَمْلُوَكُم اَيِّكُم احسن و عملہ اس نے زندگی اور موت تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تمہیں سے اچھی عمل کرنے والے یہ امتحانی اس کو اقبال نے خوب کہا ہے پل زمہ ہستی سے تو براہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب امتحان تین گھنٹے کبھی ہوتا ہے تو تیس سال کبھی ہو سکتا یہ تو ایک امتحان ہے یہ حیات دنیا امتحان ہے اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیے جائے گا حساب کتاب ہوگا آباد کا جزا اور صدا کی فیصل ہوں گے اور پھر یہ جنت اور یہ دوزق یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ایمان بالآخرہ کے زمن میں پورے حیات انسانی کا تصور جو سامنے لانا ضروری ہے اب آئیے میں میں بتاؤں یہ جزید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں اور یہ قرآن کے حکمت اور فلسفے کے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے ابن سینہ ہو فارابی ہو کنڈی ہو جو متقلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر پرانے کی تفسیریں کی ہیں امام راضی میں بہت بڑے مقاب پر ہیں اور ہیں بہت ہیں کچھ صوفی بزاج صوفی ہے فلسفی ہے ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلسفہ کے بات پر کی سکرات اس کا شاگر دی افلاتون اس کا شاگر ارسطو ہمارے متقلمین ہمارے فلسفہ سب ارسطو کے شاگر ہمارے صوفی اکثر بیشتر افلاتون اور پروٹائنس افلاتی روس ان کے شاگر لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا چند خانی حکمت یونانیاں تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے یونانیوں کی میتے فیزکس یونانیوں کی منطق چند خانی حکمت یونانیوں حکمت قرآن یا راہم بخان کبھی قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے جو فلسفہ دیا گیا ہے جو حقائق بیان کیے گئے کبھی ان پر توجہ کرو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق میری نوی آرز ہوگی کہ آپ میں سے جو زہین لوگ ہیں دائر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے حضور صلی اللہ سلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسس ہے چار الفاظ ہے اس میں اس میں ٹاپ پر آتا حکمت یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے اونچی منزل تعلیم حکمت تو ظاہر مارتا کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ درائم پاتہ سب کو ایک جسر نہیں بنایا ہے جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہیں ذہنی صلاحیت وں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہیں جن لوگوں کے اندر یہ فلسف اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں سوچیں پڑھیں میری یہ چند بات نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے چشم کشا ثابت وہ کتاب میری ایجاد و ابداع عالم وہ آؤٹ او پرنٹ موجود نہیں ہے انشاءاللہ جنگ ہی پرنٹ کروانے دوبارہ دیکھئے تخلیق کا مرحلہ اول عالم عمر ہے اللہ کا ایک حکم کن انما عمر ہو اذا اراد شئی ی 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 لطیف حرارت کو انہیں خنق نور یہ نور اللہ یہ پہلی شئی ہے جو پیدا ہوئی ہے حکم ایک کن یہ عالم عمر ہے اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ تمام ملائکہ ملائکہ کے بعد میں حدیث موجود ہے قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق ملائکہ مل نور یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے ایک نور مسیط نور لطیف نور اس نور سے ارواح انسانیہ انہی میں ایک روح محمد بھی تھی جس کو نور محمد بھی کہا جا سکتا ہے یہ نور محمد ہی روح نور نہیں ملائکہ نور نہیں اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیبر کیا اچھا اب اس تخلیق کا دوسرا محل آیا یہ پہلی تخلیق جو میٹا فیزیکل ورلڈ کی ہے دوسری تخلیق ہے فیزیکل ورلڈ ایک اور عمر کن اور اس سے بگ بین پیدا ہو جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے ارواہ ہو ملائکہ ہو سائنس کے دائرے سے باہر وہ عالم امر ہے یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بلیادی فرق جان لیجے عالم امر میں یہی وجہ ہے فرشتے کو ارش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا یہ بیانڈ اس فیزیکل ورڈ ہے نا یہ عالم امر سے امر میں وقت نہیں لگے گا خلق میں وقت لگے لازم عام کی گفلی ہے عام کا پودا بندے میں پانچ سال لگ جائیں گے رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے بچے کے پورے بندے میں نو مہینے لگیں گے ٹائم لگے گا قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین شہ دن میں پیدا کی ٹائم لگا ہے تو یہ امر ہے وہ پہلا جس میں کیا ہے تین چیز اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے وہ خزانہ ہے اسی سے بڑی علواء ارواح انسان کی ہے اس سے بڑے فرش دیں اور چوتھی چیز نوٹ کی یہ وحی کی عالم عبر سے متعلق ہے اس لیے کہ وہ ایک کمیونکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور فرشتہ روح محمدی یہ بھی نوری وہ بھی نوری یہ ان دونوں کا کمیونکیشن ہے وہی لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے عالم عمر بہت پیانا شیر کہا ہے کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے روح محمدی نے سنا اس کان سے نہیں سنا حضور نے یہ روڑ کر دیجئے کبھی پڑھئیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سید عمر اکبر آبادی کی وہی کی حقیقت کیا ہے وہی براہ راس قلب پر جاتی ہے اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی یہ کان عالم خلق کا ہے قلب عالم عمر کی روح کا مسکن ہے وہاں روح ہے روح محمدی اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست تو نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے اب اس کے بعد جب مرحلہ دوم شروع ہوا بگ بینگ سے آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ایٹم سے بھی ہزار گنا چھوٹا فوٹون ان سے چھوٹی کسی کا تصور نہیں ہے انتہائی درم جو دھوہ کا ہوا بگ بینگ ٹریلین ڈگری فارم ہائٹ آج سائنس بتا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے آج انسان ایک تجربہ کرنے چلا ہے جس کے لئے بڑی لمی سرن کھو دی گئی ہے پہاڑ کے اندر خالے بن ٹوئنٹی سکس کلومیٹر لانگ اس میں ایکسپیرمنٹ کر دیکھے گئے سائنس آگئی آگئی ہائی روجن بھی آگئی تو یہ تو یہ تجربہ جو ہے اس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کس قدر اس کے اوپر ٹریلین ڈالرز خرچ ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے ابھی کچھ دنے رکاوٹ ہو گئی ہے لیکن یہ کیوں کر لے گے انسان انسان پہنچا اتنے گرم تھے وہ اور دار رہے تھے اتنی تیزی سے اس کا تصور نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے بھاگ رہے انہی ذرات کے پھٹنے سے پھر گیلیکسیز بنی یہ کچھ چلے گئے جیسے آگ کا بھی پھٹ جاتا ہے کبھی آگ کی جو ہے پران مجید میں ایک آگ جہنم جو آگ ہوگی وہ تین شعبوں میں تقسیم ہوگی یہ گیلیکسیز بنی ہے ان گیلیکسیز سے پھر کیا ہوا ہے سب سے پہلے فوٹون سے نیوٹرون پروٹون الیکٹرون بنے ایٹم بن گیا ایٹم کے جمع ہونے سے ایک خاص ترتیب سے مولیکیول بن گیا مولیکیول اور کمپلیکس کاربن کا ایک خیہ جو اس کا مین بن گیا تو پھر یہ ان اورگینک سے اورگینک بن گئے یہ ایک طرف ارتقاء ہو رہا ہے یا تنظر ہو رہا ہے جو بھی آپ اسے دوسری طرف یہ جو بڑھ رہا ہے سارا معاملہ اس سے جو کرے وجود میں آگئے سٹار اور دوسرے یہ جو بھی اس کے گرد سیارے گھوم رہے پھر یہ سیارے کوئی تھنڈے ہوئے یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین سونج کے گھنگ گھومتا ہے ستارہ سونج ہے تھنڈا ہوا ہے پھر اس پر بارش ہوئی ہے بے تہاشا اور میرا گمان یہی ہے کہ تھنڈے ہونے سے اس زمین کے اندر سے جو بخارات نکلے ہیں وہ گیسز انہوں نہیں جا کر فضا کے اندر پھر وہ پانی بنا ہے پانی برسا ہزارہ سال تک اور چونکہ یہ سکڑا ہے اس لئے اس کے اندر کہیں اچائی ہوگئی کہیں نچائی ہوگئی جو اچھے ہوگئی پہاڑ ہوگئی جو ریچے تھے وہاں وہ بارش کا پانی جبا ہوئا سمندر بن اور جہاں یہ سمندر کے ساحل پر مٹی اور پانی کا انٹریکشن ہوتا ہے خاص طور پر آپ کو معلوم ہے مند و جدر میں ابھی موج ہٹ گئی پھر آگئی پھر ہٹ گئی پھر آگئی یہ کھیلے اس سن جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالی کہ حیات ارضی کا آغاز ہو جاتا ہے اس حیات ارضی کا پھر کلائمکس انسان اس کا مادہ تخلیق مٹتی ہے لیکن اس کے بات جو اس میں روح لاکر شامل کی گئی ہے اس نے اس کا مقام کچھ اور ہی کر گیا درمیان میں جو یہ حرارت والا دور تھا جن نار پیدا کی گئی آگ سے کہی مار جن من نار کہا گیا ہے رحمان سورہ رحمان میں یہ درمیان میں جو دور آیا تھا مجھے اسی بیان کرنا چاہیے تھا جن نار دوٹ کیجئے اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں لطیف تر شہ ہے آگ اور بٹی جو ہے وہ تو کسیف شہ ہے انرٹ آگ کے جو حرکت اور حرارت ہے یہی وجہ ہے کہ ٹھیک کہا تھا عبریس لائین نے میں اس آدم سے بہتر ہوں تجھے مجھے بنایا تھا آگ سے اسے بنایا بٹی سے ہاو کم میں کیسے سجا کروں اس کو اس کی وجہ کیا تھی اس کے نگاہ اس کے علم میں روح محمدی نہیں تھی روح آدم نہیں تھی جسد آدم تھا جسد حیوانی تھا جسد حیوانی کے اعتبار سے ہم یقینا نیچے لقد خلق لالانسان فی احسن تقویم وہ روح انی جب پیدا کیا گیا یہ سب سے ہنچا مقام تھا آخر پھر اس روح کو لاکر جہاں ڈالا گیا ہے وہ جو رحم مادر میں بچہ ہے جس سے زیادہ ضعیف کوئی اور شئے نہیں ہوتی دنیا میں ادھر ادھر کرتا پھر کھڑا ہوتا پھر ٹانی ادھر تھوڑی دیر اس کی کانپ تھی پھر ہر اعتمار سے مکمل اس کے اندر تکبیل کونسی ہونی پورا جسمانی نظام مکمل ہے پورا مسکول نظام مکمل ہے تھوڑی سے دیر میں اٹھ کے چل پڑتا ہے اسی طرح بچے اور پھر نجدے والوں میں سرچے نیچے کر دیا اول تو یہ کہ مادہ تخلیق مٹی ہے تو نیچے ہو گئے خود بکن اور ضعیفی کے اعتبار سے یہ سب سے نیچے جرائے سوائے ان کے جو نیک عمل کریں اور ایمان لائیں ان کے لئے پھر یہ ہے کہ وہی بلل مقام اپنا وہ حاصل کرنے دوبارہ وہی پہنچ جائیں گے یہ ہے معاملہ انسان جنات اب یہ جو انسان پر دا کیا گیا ہے جیسے جیسے نے بتایا اس کا یہ بدن حیوانی جسم یہ عالم خلق سے ہے اس کی روح عالم عمر سے یہ دو عالم جمع ہوگئے جبکہ اللہ کی ہاتھ میں دیکھو خلق اور عمر دولو اللہ کی ہاتھ میں اللہ کی قبض قدرت باقی فرشتے جان جس جس قرآن زمین سے نمبر دو اس کی غزہ کہاں سے آتی ہے اسی زمین سے گلدن ہو چاول ہو جو ہو کچھ ہو یا آپ نے بقری کا گوشت کھایا ہے تو بقری نے گھاس پاتھ جو کھایا وہ کہاں کہا ہے اور نمبر تین یہ ہمیں نیچے ہی گھسیٹی ہے سمین کی طرف روح کہاں سے آئی ہے لہذا اس روح کی توجہ کدھر ہے اپنے مرکز کی طرف مائل پر واسطہ حسون وہ اللہ کی طرف قرب چاہتی معنوی طور پر قرب حاصل ہے اولا کھو چاہتی یہ کشا کش اور یہ بھی نوٹ کر لی اس روح کی گزہ کہاں سے آئی ہے اس روح کی گزہ اللہ کا کلام ہے یہ ہماری مادنی وجود کے لیے مادنی گزہ اور یہ روحانی وجود کے لیے روحانی گزہ اور وہ قرآن ہے کر دوں گا کہ آدم اس قابل نہیں تھا جو نے رتباس کو دیا اور اس کی ضروریت کو تباہ کر کے چھوڑوں گا برباد کر کے چھوڑوں گا گمراہ کر کے چھوڑوں گا وَلَمْ تَجِدَ اَكْسَرَهُ شَاْكِرِينَ اور دیکھ لیں اللہ وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے جو اولاد ہیں اس کی اکثریت تیرے شگر گزار بندے نہیں ہوگی یہ چیلنج اس نے ابلیس نے دیا تھا وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اس کی ضروریت لشکر شیطانوں کی جنات میں سے یہ غیر مرئی ہے ندر نہیں آتے انہو یراکم من حیث لا ترونہم وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو غیر مرئی ہے اور کیونکہ لطیف بادہ ہے لطیف ہے آگ سے بنا ہے لطیف ہے حضور نے فرمایا شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرائط کرتا ہے گردش کرتا اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر دیجئے ابلیس کے جو چیلے ہو جاتے ہیں انسانوں میں سے وہ بھی اس کی پارٹی بن جاتے ہیں حضور شیطان قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں ذکر ہے اور آج جان لیجئے دنیا میں انسانوں میں سر کی سب سے بڑی قوت ذہانت فتانت اس پر ختم ہے سادش کی صلاحیت اس پر ختم ہے اور وہ ہے سب سے بڑے ایجنٹ اس وقت ابلیس لائن کے دنیا میں اور وہ ہیں یہودی ان کی طرف جو رسول اللہ نے بھیج تھی حضرت عیسیٰ جب ان کے جان کے درپیہ ہو گئے قتل کرنے پر تل گئے اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھایا اور ایک اور شخص جو ہے جس کے بارے میں گمان یہ ہے اور صحیح ہے یہ گمان کہ جس شخص نے ان کے حواریین میں سے دھوکہ دے کر گرفتار کروایا تھا اسی کی شکل بنا دی گئی حضرت مرسیح کی ولیکن شب حل اس کے اندر شبیح پیدا کر دی گئی حضرت عیسی علیہ السلام کی اور وہ سوری چڑھا چڑھنا چاہیے تھا اسے وہ تو لیکن بہرحال وہ چونکہ یہودی تیہ کر کے اور اپنے بس پڑھتے چرہا دیا انہوں نے سوری پر اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مغذوب علیہ ملعون مردود یہ قرار اور اس کے بعد سے میں نے جلسے کہا نہا زہین قوم قرآن میں ایک جگہ آیا ہے ہم نے اپنے عیم کی بنیاد پر چنا تھا انہیں دو جگہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں چھٹے رکو کی پہلی آیت اور پندرے رکو کی پہلی آیت یا منی اسرائیل اسکرون نعمتی اللہ تیرم لیکن اللہ کا قانون کیا ہے جس قوم کی طرف رسول بھیجا جائے اگر وہ قوم بحیثیت مجموعی اس کا انکار کر دے اور اس کی جان کے در پہ ہو جائے تو اس پر عذاب آتا رہا ہے آخری عذاب حلاکت والا عذاب عذاب استی سال جیسے کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی حضرت موسی کے دور میں جو فرعون اور اس کا ناؤ لشکر غرق کی گئے اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے قوم حود اور قوم صالح اور قوم شعب یہی ان کا انجام ہونا تھا لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور وہ ایک الاد ایشو ہے ان کو ابھی اس سزا سے بچا لیکن دنیا میں اور ان کو مردود اور ملعون اور مغذوب علیہ بنا دیا گیا یہ ہے اس وقت دنیا میں ابلیس کے سب سے بڑے چیلے چاہتے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے ان کی صلاحیت مسلم ہے آج کے اس دجالی دور میں زیادہ زیادہ سائنس دائم بڑے یہودی ہیں بڑے بڑے دجالی فکر کو جنہوں دے کے سامنے آئے ہیں جنہوں نے اللہ سے اور دین سے اور روحانیت سے انسان کو ہٹا دیا ہے سب یہودی ہیں لینن یہودی تھا سٹالین یہودی تھا یہ سب یہودی ان کے حدث صلاحیت ہے لیکن اب وہ ایویل جینئس کے طور میں استعمال ہو رہی ان کے پیروکار ہیں ان کے دقشے قدم پر چلنے والے ہیں اور ملائکہ بھی ہیں جیسے نہ دیکھے جانے والوں میں دائیان شر ابلیس اور شیعاتین جن اس طرح نہ دیکھے جانے والوں میں دائی خیر ملائکہ قرآن مجید بھی آیا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا ان ثبت اللذین آمن جاؤ یہ غزو مدر جو ہو رہا ہے اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کر دو قائم کر انہوں نے آکر مدر بھی کی آئے غزو مدر میں کوئی شک نہیں فرشتے آئے اللہ نے وعدہ جو کیا پورا کیا غزو عوض میں بھی آئے اللہ نے وعدہ کر دیا تھا اپنا پورا کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم انہیں اپنے دشمنوں کو گاجر موری کی طرح کٹ رہے تھے لیکن جب تم ڈھیلے پڑے تو انہیں امر کے معاملے میں آپس میں دھگڑا کیا حضور کی حکم کی خلاف وردی کی پھر اللہ نے پاس پر دیا تو جو جو نوٹ کیے خیر اور شر میرے اندر بھی ایک بہت بڑا میدان کارزار ہے خیر و شر کا میرا نفس ہے جو مجھے نیچے کھینچ رہا ہے زمینی خواہشات سنسول گریٹیفیکیشن ایک میری روح ہے جو مجھے اوپر لے جانا چاہتی اللہ کے ساتھ مجھے جوڑنا چاہتی اللہ کے ساتھ تعلق قائد کرنا چاہتی یہ ہے میرے اندر اور یہاں میں برسویل تذکر آرز کر دوں کہ میں فرائیڈ کا اس معنی میں بہت قائل ہوں فرائیڈ نے بھی تین لیولز متعین کی ہے انسان کی معنوی شخصیت دیکھئے ایک شخصیت میری ظاہری ہے یہ چہرہ ہے یہ ہاتھ ہیں پاؤ ہیں اس سے ہماری ایناٹومی بحث کرے گی یہ ایناٹومی کے بعد ہمارے آزا کے مختلف مظائف ہیں کیا کام اس نے کرنا ہے دل کا کام کیا ہے یہ فیزیولوجی بحث کرے گی لیکن ہماری معنوی شخصیت اندر ہے اس سے کون بحث کرتا ہے سائیکالوجی میں حالانکہ انتہائی سمجھئے کہ غلط رخ پر انسان کو لے گیا ہے فرائیڈ بہت غلط رخ پر لیکن کم سے کم ایک ایک معاہدے کی گہرائی اس کے بارے میں میں خائل دوں اس نے تین دیول معاہدی کی انسان میں معنوی طور پر نیچے کیا ہے ایڈ یا لیبیڈو یہ وہ انسان کو نیچے کھنچتے اس سے اوپر ایگو خودی تیسرا سپر ایگو سپر ایگو اس نے معاہد کیا ہے کہ یہ اصل میں ارم آشرے کے اندر کچھ میعارات ہوتے ہیں ان میعارات وہ ہونٹ کرتے ہیں انسان کو یہ کام نہیں کرنا یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے لہذا یہ ایک سپر ایگو ہے جو ایگو کے اوپر اثر ڈالتی ہے پھر اگر چاہتی ہے تو پھر وہ اپنے پورے وجود حیوانی کو کنٹرول کرتی ہے اور یہ بھی ہے کہ ایوری اپر لیول کنٹرول ایوری 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 لیول کے تین لیول کیا ہیں لطیفہ نفس وہ ٹھیک ہے بلکل وہی ہے جو فرائٹ کہہ رہا ہے کوئی شکل نہیں کوئی اختلاف لطیفہ نفس لطیفہ قلب وہ سے اوپر ہے لطیفہ روح سب سے اوپر ہے یہ تین روح اوپر مجھے کھینچنا چاہ رہی ہے اور یہ میرا جسم اور میرا مادی وجود مجھے نیچے کھینچ رہا ہے کعبہ میرے پیچھے کلیسہ میرے آگے ایمہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے کلیسہ میرے آگے اسی کشم کشم ہماری زندگی گزرتی ہے دیکھئے قلب کا معاملہ کیا ہے یہ جو بدل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے اسی طریقے سے یہ معنوی قلب یہ ہے اس کا بھی کمی رخ ہو جاتا ہے روح کی طرف تو پورا وجود روحاری ہو جاتا ہے اس لیے قلب حاکم مبدع ارادہ قلب ہے جب یہ روح کی طرف رخ ہو جاتا ہے آئینہ ہے جیسے کہ آئینہ ایدھر ہو گیا تو ان سارا رفیکٹ کرے گا روح کا جو اثرات وہ پورے وجود پر چھا جائے اور اگر قلب کا رخ ہو گیا ہے نفس امارہ کی طرف تو پوری انسانی شخصیت حیوانیت بلکہ ہو سکتا ہے بربریت اس کے اوپر ہوتا ہے یہ ہے قلب ادھر یا ادھر اسی لیے اس سے اوپر جو شئے ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم از کی مشیت ہوتی ہے حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو غلیوں کے مابین ہے وہ جدر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے جو خوش قسمت ہے اللہ اس کے دل کو رخ کو بوڑ دیتا ہے روح کی طرف خیر کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف ایمان کی طرف تقوی کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کی طرف اور جن کے بدقسمت جو ارم کرتے ہیں اپنے لئے اللہ کا عذاب ان کا وہ قلب کا رخ کر دیا جاتا ہے وہ نفس امارہ کی طرف اب وہ حیوان بل ہم اضل قرآن مجید کہتا ہے حیوان ہی نہیں ان سے بھی گئے گدرے یہ تو انسان یہ انسان نہیں ہے ہیوان ہے دل ہے جسے ہی کام نہیں لیتے سوچتے نہیں آنکھیں دیکھتے نہیں ہیوانوں کیسا دیکھنا دیکھتے ہیں نا گاڑی آ رہی ہے میں نے بھی دیکھ لیا اپنی جان بچا لی کترے نے بھی دیکھ لیا وہ بچ گیا مجھ سے زیادہ پر اب وہ بچ لے گی اس رائے دل سبی تو یہ تو میں برابر ہے لیکن یہ اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا شیع کی ظاہر تو کتے کو بھی نظر آگئی انسان تو وہ ہے کہ جو اشیاء کی حقیقت تو سمجھے اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے آپ کی اللہمہ ارینی حقیقت اشیاء کماہی اے لا مجھے اشیاء کی اصل حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں میں صرف ظاہر پر مطمئن نہیں لینا چاہتا ارینی حقیقت اشیاء کماہی مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا دے جیسے کہ پھر واقعہ وہ ہیں یہ اصل میں یہ آنکھ ہے دل کی آنکھ یہ کان ہے دل کی کان دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز بہرحال اب اگلی بات سمجھئے پھر دورالی جی اندر نفس امارہ ہے اندر یلی بیڈو ہے روح ہے دی سور اور دی سپیرٹ جو عمر عرب ہے کشاکش ہے ان میں درمیان میں قلب ہے جو ادھر ہو جائے تو اس کا بول والا ادھر ہو جائے تو اس کا بول والا لیکن منبع ارادہ قلب ہے ارادہ وہاں سے گوبرتان باہر کیا ہے ازازیل ابلیس لعین اور اس کے جنات کے شیعاتین جو جنات کے لشکر ہیں وہ بھی ہیں دوسری طرف ملائکہ بھی ہیں وہ خیل کی طرف بناتے ہیں دوسری طرف اس کے بھی انسانوں کے اندر مرید ہے ایجنٹ ہے چیلے چانٹے ہیں آج یہود سب سے بڑے ہیں اور یہود کے آلائکار واسپ ہیں برطانیہ اور یو ایس سے سب سے بڑے چیلے چانٹے اہل احکار ہیں یہودیوں چنانچہ برطانیہ نے انہیں فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دی ہے انیس سو ستنہ میں بالفورڈ ڈیکلیریشن کے دلیے سے اور امریکہ نے انہیں ریاست بنا کر دے دی ہے انیس سو اٹھالیس میں یونائٹی ڈیشن کے دلیے سے لیکن دوسری طرف انبیاء کے پیروکار بھی ہیں جو انبیاء کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں بھلائی کی دعوت دیتے ہیں یہ مرہی ہے جیسے یہودی نظر آرہے ہیں مرہی ہے جو شیطان کا رشکر ہے ایسے انبیاء کے پیروکار ان کے نقشے قدم پر چلنے والے نصیحت کرنے والے خیر کی طرف بلانے والے موجود ہیں اب ایک بات یہ دائیان شر یا دائیان خیر یہ خارج میں ہیں ان میں سے کسی کو انسان پر اختیار حاصل نہیں ہے وہ دعوت دے سکتے ہیں وہ بہلا پھسنا کر سمجھا کر اچھے دائی ہیں وہ تبلیغ کے ذریعے سے تلقیر کے ذریعے سے نصیحت کے ذریعے سے تعلیم کے ذریعے سے جو برائی کے ذریعے والے ہیں وہ تحریص سے ترجیب سے دنیا کو مزین کر کے دکھا دیں گے یہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے سورہ حجر میں ہے میں پوری زمین ان کے لئے مزین کر دوں گا یہ اسی زمین کی دنیا اور دنیا کی زندگی ہی کے عاشق بن جائے اسی لئے کہا سورہ کحف کے اندر ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا سنخار بنا دیا ہے حسن خوبی یہ زیورات ہیں زمین کے انسان اسی کے حسن کا متوانہ ہو کر رہ گیا ہمیں بھول گیا یہ سب ہم نے کیوں کیا تھا رخِ روحسن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانا آتا ہے امتحان تو یہی تھا ہماری طرف آتا ہے دنیا کی طرف جاتا ہے یہ اصل میں وہ امتحان ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کسی ابلیس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی غلط راستے بنے جائے وہ آپ کے سامنے دنیا نے خوشنما بنا دے گا بدی کو خوشنما بنا کر پیش کرے گا نیکی کا شکل دے دے گا اس کے لئے یہ بڑے اچھے الفاظ استعمال کر دے گا جو یونائٹڈ نیشنلز اسمبلی نے طے کر دیا ہے کہ پروسٹیٹوشن کو پروسٹیٹوشن نہ کہو سیکس ورکرز کہو یہ چاہو رہا ہے ہومو سیکشوالیٹی کو بلکل یہ نہ سمجھو کوئی انیچرل بات ہے اس نے نیچرل انکلیزیشن اور یہ کون کر رہا ہے یونائٹڈ نیشنز اورگنیزیشنز جنرل اسمبلی کر رہی ہے اس لئے اس وقت وہ یہود کے شکنجے میں ہے فرنگیٹی لگے جب پنجے یہود میں ہے اسی طریقے سے انبیاء بھی کسی کو زبردستی سے ذراستے پر نہیں لاسکتے نہ کوئی اور دائیے خیر کوئی اور بھلائی کی طرح بلانے والا کوئی نہیں ان کا کام کیا ہے بشیر یہ اسطلاحیں ذرا نوٹ کرنیجئے کارِ نبوت کے ذمینوں کی اسطلاحات ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا یہ دو الفاظ سب سے استعمال ہوئے ہیں بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے دیکھو غلط راستے پر جاؤگے تو جہنم کا راستہ ہے خبردار کر دیا ہم نے فقط انظر تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا غلط راستے پر جاؤگے جہنم ہے اچھے راستے پر جاؤگے جنت ہے بشارت اس کی ہے اور جو کوئی اچھے راستے پر آئے اسے تبقی دینا بشارت دینا دل جوئی کرنا فرشتے کہتے ہیں اہل ایمان سے گھبراو نہیں تکلیفوں میں زمیبت گھوڑاو آزمائی سے نہ گھبراو ہم تمہارے ساتھی ہیں مددگار ہیں پوش پتہ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی تو چاہے دائیانے خیر ہوں چاہے دائیانے شرح ہوں کسی کو کوئی اختیار کسی انسان پر حاصل نہیں ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا دیا تھا تمہیں محلت مانگی ہے میں دے رہا ہوں لیکن اِنَّا عبادی لَيْسَ لَكَا عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تمہیں اختیار کوئی نہیں ہوگا تم پہلاو دھوکہ دو سبز باغ دکھاؤ جس طرح چاہو جو چاہو جو زور لگا لو لیکن تمہیں اختیار نہیں ہوگا جو آئے گا اپنے اختیار سے آئے گا اس کا اپنا قلب ہوگا پھر وہ جدن روح موڑتے اس کو اگر وہ قلب جو ہے وہ ہو گیا روح کی طرف تو نجات ہو گئی اور اگر ہو گیا نفسِ اممارہ کی طرف تو بیڑا غرق ہو گیا یہی معاملہ میں نے کہا نا دعائیانِ خیر یہاں تک کہ سب سے بڑے دعائی خیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کہہ دیا گیا اِنَّكَ لَا تَعْدِنَ مُنْعَبَرْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي بَيَّ شَاعَ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں ہدایت دے دیں یہ اللہ کی بات ہے وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حضور کے چچا ابو طالب کی ہے ابو طالب حضور کے بھی محسن تھے ہم سب بھی محسن ہیں جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا حضور کو حضور کو اپنی پناہ میں رکھا جب تک وہ زندہ رہے اس وقتہ قریش کو آپ کے خلاف کو اقدام کرنے کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ تو ان فائٹنگ ہو جائے گی قریش آپس میں لٹ پڑے گئے یہ ان کے انتقال کے بعد ہوا ہے جب اقدام کیا گیا تیہ کیا گیا کہ آپ ان کو قتل کر دیں آپ کوئی خطرہ دیں جس پر آپ طائف گئے ہیں کہ شاید طائف میں کوئی بڑا سردار جو ہے میری بات مان لے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں لیکن وہ اے علیہ دی یہ بات ہوئی وہاں پر جو ہوئی لیکن اس کے بارے میں بالوم ہے کس قدر حضور کے دل میں تمنا اور عرصو ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں ایمان نے ساری قبید کس لئے مانی کتنی حضور کو خواہش ہوگی کہ ابو طالب کلمہ شہادت پڑھے بغیر دنیا سے نہ جائیں یہاں تک کہ آخری وقت کہہ رہے ہیں ان کے نزا کا عالم ہے چچا جائن میرے کان میں پہل دیجے کلمہ تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکا لیکن بس وہ عرب ایک بزاج خاص اس میں جو ایک اپنا ایک زوم ہوتا ہے اپنی ازت نفس کا بتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے لیکن میں اس وقت یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھنا چاہتا عرب کی عورت نے یہ نہ کہے کہ وہ طالب موت کے در سے اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا بہرحال کہنے کی بات کیا تھی نبی کیا ہوتے ہیں بشیر نظیر دائی اللہ اپنی جگہ پر روشنی کا بنارہ سراجم منیرہ معلم مربی مذکی یہ ساری کیفیات جو ہے انبیاء کے ساتھ ہیں اور نبیوں کے نقش قدم پر چلن کر جو لوگ حدمتیں خلق کریں لوگوں کو صحیح راستے پر لائیں ان کے لئے بھی یہی الفاظ ہوئے ہیں تمام سابقہ انبیاء کے لئے بھی یہی الفاظ تھے وما نرسل المرسلینہ اللہ مبشرینہ ومنذرین وما عرسلنا کا اللہ مبشرن ونظیرہ بشیر نظیر اچھا اس میں ایک اور اسطرح آ گئی اس انذار تبشیر تبلیغ تعلیم نصیحت اس کے نتیجے میں جو پات قائم ہوگی اس کے لئے ایک لفظ ہے شاہد شاہدن علیکم علا آتا ہے عربی زبان میں بخالوت کے لئے شاہدن علیکم تمہارے خلاف گواہ یہ سب سے پہلے یہ اسطلاح یہ باقی اسطلاحات تو بات میں آئی ہے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ احضاب میں سب کو جبکہ دیا گیا ہے یا ایوہ نبیو انہار صلی اللہ کا شاہدن و مبشنن و نذیرن و دائر للہ بیذنہی و سراجن مریرہ لیکن سب سے پہلے سورہ مضمین میں لگ رہا ہے مضمین بہت شروع کی سورت ہے انہار صلی اللہ علیکم رسولن شاہدن علیکم کما آسلنا الہ فرعون رسولہ فعصا فرعون رسولہ فاخذنہو اخذن ومیلہ فَقَيْفَتَتْتَقُونَ اِن كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَنِ سَوَا وَنْفَتِرُمْ بِهِ کَانَوْعَدُهُ مَفْخُولًا ہم نے دیکھو بھیج دیا ہے تمہاری طرح اپنا ایک رسول جو تم پر گواہ بن کر آیا ہے تمہارے خلاف یہ خلاف کا رسول یوں آیا ہے یہاں پر نوٹ کیجئے شہید کے معنی ہے گواہ بلکہ لفظی معنی اصل میں کیا ہے جو شخص موجود و شاہد غائب شاہد شاہد و غائب شاہد لیکن اس کے پھر دو معنی اس میں اضافی طور پر پیدا ہوئے جو کسی موقع پر موجود ہوگا وہی صحیح گواہ بھی ہے تو شاہد گواہ بھی ہے جو کوئی موقع پر ہوگا وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے ورنہ آپ کا اچھا گہرا ہی دوست ہے وہ آپ وہ ہے ہی دی تو کیا مدد کرے گا تو اس سے مدد کار بھی ہو گیا اللہ کافی ہے آپ کی مدد کے لیے اب شہادت گواہی کے معنی میں آتا ہے تو اس کے دو رخ ہیں ہر مقدمے میں ایک مددہی ہے ایک مددہ آلے ہے اگر آپ کی گواہی مددہی کے حق میں جا رہی ہے تو اس کے لئے نام آئے گا شہدہ لہو اس کے حق میں گواہی دی اور اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو شہدہ آلے ہے یہ لام اور علا کا جو فرق ہے اس کو اچھی طرح ایک اور حدیث کے حوالے سے یاد کر دیجئے حضور نے فرمایا القرآن حجت اللکہ آوالے کا یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف اسے اپنے حق میں حجت بنانا ہے تو اس کے اوپر عمل کرو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اسے اپنا امام بناو اس کی پیروی کرو تب یہ تمہارے حق میں گواہی دی اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا مجھ پر غور کرتا تھا مجھ پر عمل کرتا تھا میری تبریہ کرتا تھا اے اللہ اس نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا تعلیم و تعلم قرآن کے لئے قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے تو لہو یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی بنے گا جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اگر آپ نے راتوں کو وقت جاگ کر قرآن مجید کو پڑھا ہے اور دن میں آپ نے روزے رکھے ہیں حضور نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے حق میں گواہی دیں گے شفاعت کریں گے روزہ یہ کہے گا اے اللہ تیرے اس بندے کو میں نے روکے رکھ رکھانے سے فشفعنی فی تو میری شفاعت قبول فرما اس کے حق میں وَيْقُنُوا الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِلْلَيْلِ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا فشفعنی فی تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فَيُشَفْعَان حضور نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول ہوگی تو الْقُرْآنُ حُجَّتُنْ لَكَا اَوْ عَلَيْكَا اسی طرح علاجب ہے یہ اصل میں قرآنِ مجید کی اہم اسطلاح تک ہم پہنچ کریں اور یہ ہمارے آج کا آخری موضوع ہے کارِ رسالت کے لیے قرآن کی اسطلاح ہے شہادت على الناس وہ کیوں ہے دیکھئے ایک محاشمہ جو آخرت میں ہونا ہے اگر کوئی نبی نہ آتا کوئی رسول نہ آتا تب بھی محاشمہ تو ہونا تھا کیوں ہم نے تمہیں سمو بسند دیا تھا کیا نہیں عقل دی تھی کی نہیں تمہارے نفس کی اندر بھی نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کی تھی کی نہیں ان باتوں پر تو حساب دو تم ہم سے عہد کر کے گئے تھے کی نہیں جس شخص کے پاس کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو کسی رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو اس کا محاشمہ ہوگا توحید اور عام نیکی اور بدی کے اعتمار سے بس ظاہر بہتا ہے کہ اس سے یہ محاشمہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے نماز کی نہیں پڑھی اسے تو نبی کا پیغام نہیں پہنچا نبی کی دعوت نہیں پہنچی عام آدمی سے محاشمہ محاشمہ کی بنیادے نمبر ایک لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَدٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَا عُوْ سَمِيعًا بَسِيرًا ہم نے انسان کو بلے جو نے نتفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اسے سمعات دی بسارت دی اس سے آگے بڑھ کر عقل دی فواد دیئے اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرًا وَالْفُعَادًا کُلُّ اُلَائِقَ قَانَ عَنُوْ مَسْعُرًا ان سب کے بارے میں معاصبہ ہوگا پھر تمہارے اندر وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ جو ہمارا نفس ہے سب سے نچلا جو حیثہ یہ بھی انسانی نفس جو ہے وہ عام حیوانی نفس کی طرح نہیں ہے انسانی نفس کے اندر نیکی اور بدی کے شعور پیدا کر دیا گیا ہے ہر انسان جانتا ہے بنیادی طور پر کہ جھوٹ بولنا مرا ہے سکھ بولنا چاہے کون نہیں جانتا یہ بیسک موریلیٹی ہے اس لیے قرآن دیکھوں کی کہتا ہے معروف جو لوگوں کے نزدیک پہچان باری شاہ ہے پہچان میں آتی ہے اچھی شاہ ہے اور منکر وہ جس سے کہ انسان کی طبیعت عبا کرے نفرت کرے وہ منکر ہے جس سے کہ فطرت انسان میں موجود ہے پھر تمہارے اندر ہماری وہ روح تھی موجود اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے ڈارمنٹ ہے سوئی ہوئی ہے اللہ کی محبت بھی ہے خابید آئے اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کلام ربانی کی بارش اس پر ہوتی ہے جب غزہ ملتی ہے روح کو کلام ربانی کی تو پھر اس کی اندر کے صلاحیتیں اُبرتی ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر محاسبہ آخرت ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتمام کیا ہے تکمیل کیا ہے اتمام حجت کیا ہے قطع عدر کیا ہے شعادت کے ذریعے سے وہ کیا ہے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ کتابوں کے بھیجنے کا سلسلہ وحی کے بھیجنے کا سلسلہ نبی خیر کی دعوت دیتے رہیں گے بدی سے روکتے رہیں گے خیر کو اجاگر کریں گے بدی کی بھی پہچان اور بڑھا دیں گے تمہارے اندر یہ کام گویا ہے کہ امتحان آسان ہو گیا یہ made easy ماری سیریز سمجھئے نا آتی نبوت تب بھی امتحان تھا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بہت انسان ایسے دنیا میں رہے ہو جن کے پاس کسی نبی اور کسی رسول کا پیغام پہنچائی نہ ہو تو کبھی محاسبات ہوگا وہ جو نے سمم بسر کی صلاحیت دی عقل و خلط کی صلاحیت دی نیکی بدی کی پہچان دی روح کے اندر اپنی معرفت رکھی روح کے اندر اپنی محبت رکھی ان پانچ چیزوں کی بنیاد پر every human being is responsible accountable on the day of judgment لیکن جب نبی آگئے ان کے اندر مکمل انسانیت کی ایک صیرت اور صورت بھی نظر آگئی اس اخلاق کا پیکر اس صیرت و کردار کا مجسمہ بھی سب صاحب نے آگیا وحی کی دعوت بھی سامنے آگئی اس نے جو ہے روح کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی دبی ہوئی تھی انہیں اجاگر کیا اجاگر کیا اجاگر کیا اس سے گویا کہ اب دو کام ہو گئے یہاں حق پر حق کو پہچاننا آسان حق پر چلنا آسان لیکن آخرت میں یہی نبی کھڑے ہوں گے رسول کھڑے ہوں گے گواہی دیں گے اللہ ہم نے ان تک تیرا پیغاب پہنچا دیا تھا now they are responsible they are accountable یہ جواب لے ہیں اب یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پیغام پہنچا ہی نہیں دیکھیں بات کو سمجھئے اگر کسی ایسی شہر پر مواقع کیا جائے جس کے ان تک باپ پہنچی نہیں ہو تو وہ تو حجت ہو جائے گی لوگ کے پر اللہ کیسے ابھی تو یہ بات پہنچا ہی نہیں گئی how come آج ہم سے جواب تنبی کیسے ہو رہی ہے بلکہ اس میں آگے بڑھ کر مواد بتا رہا ہوں دیکھئے حضور کا جو آخری خطبہ تھا خطبہ حجت الودا اس کے اختتام پر آپ نے اپنی دعوت کے جو اہم نکات تھے ان کو خوب کھول کھول کر دوبارہ آخری مرتبہ بیان کیا اور مجمع تھا سوال آنکھ کا اس وقت آج سے چودہ سو مرس پہلے سوال آنکھ کا اور حضور ایک ایک لفظ تین تین مرتبہ بول رہے تھے لاؤرس پیگر تو تھا نہیں کچھ لوگ ادھر کھڑے اس کے آگے لوگ کھڑے تو آپ نے ادھر رکھ کر کے کہا اس نے آگے بڑھنا اس نے اس سے آگے بڑھنا تو ایک لاکھ پہنچا ہے اس طریقے سے تین دفعہ پھر سامنے آپ نے رکھ کر کے وہی بات کہی پھر باہنی طرف رکھ کر کے وہی بات کہی جب آپ کا خدمہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک سوال کی اللہ حل بلگتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں صحابہ نے چار باتیں کہی عام طور پر صحابہ کا جو انداز ہوتا تھا حضور جب پوچھتے تھے کوئی سوال تو عام طور پر کہتے تھے اللہ ہوا رسولہ عالم یہ جو چنبلے قسم کے شاگر دوتے ہیں کبھی جو اس آساترہ کے اوپر بھی اپنا روپ گانڈنا چاہتے ہیں تو وہ تو جرس بولیں گے اپنی طاقہ زہانت کا سموت ہو جائے لیکن حضور کے وہ شاگر بہت معدب لوگ تھے اللہ ہوا رسولہ عالم پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے تو پھر جیسے باپی ذہن میں آئے کہہ دیتے ہیں آپ نے سوال کیا اتدرونا من المفلس کون ہے تمہارے خیال میں مفلس کون ہے اللہ ہوا رسولہ عالم آپ نے پھر دوبارہ پوچھا پھر بتایا المفلس عندنا من لا درہما لہو لا دینارہ مفلس تو ہم اسی وہ سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم میں یہ دینار دیں پھر آپ نے اپنی بات بتا ہی وہ بہت سوال نہیں بیان کر رہا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ ہوا رسولہ عالم یہاں وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ حضور یہ کیوں پوچھ رہے ایک ریسپانسیبیلٹی تھی جو آئی تھی جس کو سورہ مزمین میں کہا انہا سنرقی علیکہ قولن سقیلا ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوئی ڈالنے والے وہ کندوں پر آیا تھا جس کے لئے تنبیح بھی آگئی سورہ مائدہ میں یا ایو رسول بلگ معوضلہ علیکہ بن ربک ویلن تفر فما بلگت رسالتا اے رسول پہنچا تو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر احسن نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا آپ دیکھتے قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہم پڑھتے ہیں جن میں بظائر حضور سے کچھ اظہار ناراضگی اللہ نے کیا ہے یا کسی چیز پر روکا ہے ٹوکا میں سیادہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا حالانکہ الفاظ بڑے سخت ہیں یا ایو نبی لما تحرم معا علی اللہ لکا تبتغی مرداتا ازواجے اے نبی کیوں حرام نہر آ رہا ہے اپنے اوپر وہ شہ جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لئے کتنی سخت بات ہے ایک پیر صاحب ہے ملتان کے اور تو مجھے باقی پیغام بھیجا کہ آپ جب یہ آیتیں پڑھا کریں ترجمہ نہ کیا کریں محران ہوا کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جب ہمیں پڑھنے کے حکم ہے ہم تو اس میں سے کسی چیز کو آیات پڑھ دیا کریں ترجمہ نہ کیا کریں اس لیے کہ اس میں حضور کی توہین آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندہ بھی آدمی عدب سے بات کر سکے لیکن ہمیں یہ قرآن مجید جیسا کہ حضور نے پہنچا دیا اب تو ہم اس میں سے کوئی کمی بیشی کرنے والے کون ہیں عبداللہ بن عمر مطوم رضی اللہ تعالی عنہ اندہ سے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضور کے پاس سنداران قریش کی ایک جماعت جماعت تھی گفتگو ہو رہی تھی اب یہ بیچارے نہ بھی رہے ہیں انہیں کیا پتہ کرنے لوگ جو یہ بار بار نخل دے رہے ہیں حضور کیوں اپنے طرح متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں حضور کو ناغوار گزرا آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اب اصابتہ واللہ اس نے تیوری چرہ رہی ماتھے پر بل پڑ گئے انجاہ العمہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا تھا ممات یدریک العال لہو یزکہ تمہیں کیا پتہ شاید کہ وہ تذکیہ اختیار کرتا اور یزکر و فتم فاؤ الزکرہ یا اسے نصیت مل جاتی آپ کی مفتگو سے اور وہ نصیت اسے مفید ہوتی اما من استغنا فانتہ لہو تصدہ جو استغنا کرتے ہیں عبا کرتے ہیں پیٹ موڑتے ہیں آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ان کے پیچھے پڑے ہوئے وما علیکہ اللہ یزکہ اگر وہ نہیں تذکیہ اختیار کر رہے تو آپ پر کوئی اجزام نہیں ہے واما من جا کہ یا صحابہ ہوا یقشہ فانتہ انہو تلہا اور جو آیا ہے چل کر وہ تو چاہتا تذکیہ حاصل کرنا ان کی طرح سے آپ ادم میں توجہ فرما رہے ہیں یہ بھی ہمیں پہنچا دیا کی نہیں بلغ ما انذر ایلیکم من ربک ویلن تفڑ وما بلغتا رسالت اب یہ جو بوجھ تھا اس کی ذمہ داری کا حضور کو معاملہ معلوم تھا اس لیے کہ سورہ آراف میں یہ آیت آ چکی تھی نوٹ کیجئے آیت نمبر چھے ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اَوْرُسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمان پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ان سے بھی جن نے رسول بنا کر بھیجا تو آپ نے یہ جو کیا کیوں اَلَا هَلْبَلَّغْتُ اِنَّا نَشْحَدُ اَنَّكَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَتَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّتَ وَنَسَعْتَ الْأُمَّتَ چار بات حضور ہم کے واقع ہے آپ نے حقی رسالت ادا کر دیا حقی امانت ادا کر دیا یہ قرآن آپ کے پاس امانت تھا ہمارے بھی اللہ نے بھیجا تھا آپ کے ذمہ تھا ہمیں پہنچانا آپ نے پہنچانا دیا آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے گمراہیوں کے بادل چھانٹ دیئے تین مرتبہ سوال کیا اَلَا هَلْبَلَّغْتُ اِنَّا نَشْحَدُ اَنَّكَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَتَ نَسَعْتَ الْأُمَّتَ وَكَشَفْتَ الْأُمَّتَ پھر نگاہ اٹھائی ہے آسمان کی طرف انگشت شہادت سے سارا کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تُو بھی ہوا رہے ہیں میں نے اپنا حق ادا کر دیا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دی اب قیامت کے دن کیا ہوگا ہر امت پر جب ایک کلیکٹیو قسم کی وہاں پر رسپونسیبلیٹی آئے گی ایک تو ہے ہر شخص کا انفرادی حساب کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ پہلے ایک اجتماعی فیصلہ بھی ہوگا اس وقت جو ہے وہ ہر اس امت کا جو رسول ہے وہ کھڑے ہو کر تیسٹیفائی کرے گا اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیئے تھا now they are responsible یہ ہے وہ معاملہ جو قیامت میں ہوگا اور سورہ نساء کی اکتالیس وی آیت میں سے نقشہ کھیچا گیا ہے اور روایت آتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ قرآن سنا ہوں انہوں نے ارس کیا حضور آپ کو سنا ہوں آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن فرمایا نہیں مجھے کچھ دوسرے سے سن کر کچھ اور ہی نزد پیسوس ہوتی ہے تعمیل عمر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی اتراد شروع کی جب اس اکتالیس وی آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حشبک حشبک بس کرو بس کرو اب وہ تو اپنی گھنڈر نیچے کیے پڑھ رہے تھے قرآن حضور کا چہرہ مبارک میں تو نگاہ نہیں تھی اب جب آپ نے کہا حشبک حشبک تو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہے رہے تھے اس دن کیا ہوگا کیسے بیٹے گی جس دن ہر امت پر ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف یہ گویا کہ جسے آپ کہتے رہے ہیں کہ سرکاری گواہ پروڈکیوشن وٹنس اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر رسول کہے گا میں نے پہنچا ریا تھا یہ جانے لیکن آپ نے جب دیکھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی قوم تو اپنی تھی نہ آخر تو آپ کے آنکھوں میں آسو آئے یہ ہے شہادت حق یہ ہے درہن اس کے بعد اب کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا انسان کے پاس چنانچہ سورہ نسان میں اس مسئلے کو اس معاملے کو اور کھول کر بیان کر دیا ایک ہی آیت میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے اور ان کے نام لے نے کہ بات فرمایا رسولم مبشرین ومنظرین ان رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور منظر بنا کر وہی دونوں اشطلاحات وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنظرین یا ایو نبیو انہا ارسلنا کا شاہدن ومبشرن ونظیرن ودائن الاللہ بیجنہی والسلاج ومنی رہا تھے رسولم مبشرین ومنظرین لئاللہ یکونا لننا سے علاللہ حجت انبادر رسول اب دیکھیں لام اور علا یہاں بھی آگیا تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں کوئی عذر کوئی دلیل اللہ کے مقاملے میں علاللہ لننا سے اے اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں اے اللہ ہمارے تک تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں تو اب کسی اس کا مواقع تھا تو رسول بھیج دیئے اب نہیں کہہ سکتے اتماع میں حجت ہو گیا قطع عذر ہو گیا اب دریل کوئی نہیں رسولا مبشرین ومنذرین لئاللہ یکونا لننا سے علاللہ لام اور علا حجت ان کے حجت نہ رہ جائے لئاللہ یکونا لننا سے لئاللہ حجت انبادر رسول وقار اللہ عزیز الحکیمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو عزیز ہے زبردست ہے وہ جیسے چاہے حساب لے لیں لیکن حکیم بھی ہے اس نے ہر شئے کا قانون بنا رکھا ہے یہ شہادت علالناس تاکہ محاسبہ اخروی کے لئے ابتدائی بنیادے تو وہ ہیں جو انسان میں رکھی ہوئی ہیں سمو بسر ہیں اقل و خرد ہیں نیکی بدی کی پہچان ہے روح میں اللہ کی معرفت ہے اگرچہ سوئی ہوئی روح میں اللہ کی محبت ہے اگرچہ خابیدہ لیکن یہ پانچ چیزیں دے کر تمہیں بھیجا ہے دنیا میں ایسے ہی بغیر تیرو تفن کے اور بغیر سازو سامان کے تمہیں نہیں ڈال دیا امتحان کے اندر اس کے بعد اس کی تقبیل کر دی گئی اتمام حجت خط عذر نمیوں کو بھیج کر رسولوں کو بھیج کر اب تو کہیں نہیں سکتے اب آخری بات حضور پر نبوت ختم اب یہ کام کون کرے گا انسان تو ختم نہیں ہوئے یہ کام اب کون کرے گا پہلے کیا تھا ایک رسول کی دعوت لوگوں نے بھولا دی اللہ نے اور رسول بھیج دیا اور اگر تعلیمات کے اندر کوئی نقص کر دیا تھا ان کی اصلاح کر دیا اب جب سلسلہ بم دو گئے اب کیا ہوگا یہ ہے وہ اہم نقطہ جو آپ کی اور میری ذمہ داری بات بتاتا ہے حضور کے انتقال کے بعد اور آپ پر ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری بحثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کی ہے اب ہمارے کندوں پر آگیا ہے وہ بوجھ جو حضور نے اپنا وہ کہہ کر گواہی لے کر اللہ حلب اللق تو گواہی لے کر کندے کا بوجھ جو تھا وہ اتر کر امت کے کندے پر آگیا ہے یہ مضموط قرآن میں دو دفعہ آیا ہے سورہ حج کی آخری آیت تھے اے مسلمانوں جاہدو فی اللہ عقا جہادہی اور کس لیے یہ جہاد کرنا ہے تمہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول تو گواہی دیں گے تمہارے خلاف وَتَكُونُ شُعْدَى عَلَى النَّاسِ اور تمہیں بننا ہے گواہ لوگوں کے خلاف یہ ہے تا قیام قیامت میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لئے یہ امت کا فریضہِ رسالت ہے دیکھئے حضور کی زندگی میں بھی جہاں آپ خود تبلیغ کرتے تھے صحابہ نہیں کرتے تھے حضرتِ عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اشرہِ مبشرہ میں سے چھے چوٹی کے صحابہ وہ حضرتِ عبو بکر کی دعوت پر ایمان لائے تو دعوت دینے والے کون ابو بکر but on behalf of محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت جو ہے تبلیغ حضور ہی کی جانب سے ہو رہی ہے بذریہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسے طرح ایک مرتبہ عید کے ایک استعمامے حضور نے حضرتِ عمر سے کہا کہ تم جا کر میری طرف سے فنا فنا باتیں خواتین کو بتا دو آپ نے وہاں جا کر کہا انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں یہاں پیغام بکر معنی میں آیا ہے حضور کا پیغام پہنچانے آیا ہوں انی رسول رسول اللہ ہے یہی لذہ حضور نے استعمال کیا معاذ ابن جمل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے وہاں پوچھا کیا کروگے کوئی معاملہ پیش آئے کیسے ہوتا ہے کروگے کہاں کہ میں پہلے قرآن میں دیکھوں گا اگر قرآن میں کوئی بات نہ ملے تو میں آپ کی سنت اور حدیث میں دیکھوں گا وہاں بھی نہ ملے تو کیا کرو سمہ اچتا ہے پھر میں کوشش کروں گا اپنی سی کہ صحیح راحت تک پہنچ جاؤں اجتحاد کروں گا تو آپ نے پیچھ سب کی ان کہا اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو صحیح بات تک پہنچا دیا یعنی صحیح راستہ یہ یہ پہلے قرآن دیکھو پھر حدیث دیکھو دونوں میں نہ ہو تو پھر اشتحاد کرو تو یہ کام جو ہے اب امت محسیتیں مجموعی اب رسالت کی اُس سلسلے میں لنک کر دی گئی ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهْدَاءَ عَلَى النَّاسِ یہ تو سورہ حج کے اندر آیا ہے اور سورہ مقرہ کے اندر کے آیت آئی ہے جب قبلہ بدلہ ہے رخ بدل دیا مکہ سے مدینہ آکر پہلے آپ نے ستنہ مہینے بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھئی ہے پھر اللہ کے حکم آیا ہے اور قبلہ تبدیل ہوا یہ بڑا ایک اہم واقعہ تھا ہے جس پر بہت جہبِ گوئی بھی ہوئی لوگوں نے مذاق بھی اڑھائے اچھے عجیب یہ نسول ہے نبی ہے جن کا قبلہ ہی معیین نہیں ہے پہلے شمال تھا آپ جنوب ہو گیا خیر وہ آئے کہ لنا مسئلہ آئے میں نے تفصیل سے محس کیا جو میرا منتقب نساب کا درست نمبر دو ہے آیائے بر اس کے تمہید کے طور پر میں نے اس مسئلے پر پوری گفت بھی کی خیر تو وہاں کیا ہوا اس وقت جب یہ معاق سامنے آئی کہ یہ لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں گے وہاں فرمایا وَكَذَالِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا قرآنِ مجید میں اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں وہی دو جگہیں آپ نے یہاں پر دیکھ لی کہ وہاں پر سورہ حج میں آ گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وہی بات برعکس ترتیب علندہ ہوگئے ہیں وہاں رسول کا ذکر پہلے اور امت کا بعد میں یہاں امت کا پہلے رسول کا بعد میں لِيَكُونُوا شُهُدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے کاندے پر اور دیکھئے نوٹ کر لیجئے آج کیونکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے اسی لیے آج دنیا میں ظلیل و خار ہے ہیں آج کیوں ظلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں آج مسلمان ہے کمزوری کم ہمتی ہم پر مسلط کر دی گئی کشمیر کو ہم کہتے ہیں ہماری شہرک ہے لیکن یہ جورت نہیں ہے کہ اب کبھی انڈیا سے کہہ سکتے ہیں مقابلہ کرو بیدان میں اور ایک دور تو وہ بھی تھا کہ دو طرف سے پاکستان تھا اور بھارت درستہ تھا پاکستان سے اب تو بہت مدل گیا معاملہ عوضی قطب کے بعد یہ ہماری زلط تیس چالیس کروڑ عرم اور ان کے خنجر پیفس کیا گیا ان کے سینے میں اسرائیل کا اب بولتے بھی نہیں کوئی بولتا بھی نہیں بات بھی نہیں کہا جو کچھ ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے جو وہاں کے فلسطینیوں پر کس کو نہیں مانے اور آج پوری دنیا میں درستہ سوچیے کبھی خون کہیں بہتا ہے تو مسلمان کا ہو گیا مانین دیا برزا مسلمان کا نہ ہو کوئی چاہے سومالیا تھا کوئی چچنیا تھا کوسو وہ تھا بوسنیا تھا اور فلسطین تھا یہاں تو ہوئی رہا تھا فلسطین اور کشمیر ساٹھ سال سے اور اب جو ہوا ہے آٹھ سال سے جو افغانستان میں ہوا جو عراق میں ہوا اب جو ہو رہا ہے ہمارے یہ ان کی جنگ ہے جو ہم لڑھ رہے ہیں ہم پر مسلط کر دی گئی ہے اور بڑھ سو سے بڑی کامیابی امریکہ کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ باور کرا دیا ہمارے عام لوگوں کیونکہ یہ ہماری جنگ ہے لا حول ولا قوت الا اللہ اندھا ہوگا کوئی شد جو کہہ گا کہ یہ ہماری جنگ ہے ہماری جنگ تھی تو کہاں تھی پہلے یہ افغانستان پر حملے سے پہلے امریکہ کی کہاں تھی یہ جنگ اگر ہماری جنگ تھی تو ہم مدد مانگتے ہیں امریکہ سے انہوں نے مدد مانگی تھی you are with us or against us why کروسید وہ شروع کر رہے تھے اور اس کا ثبوت موجود ہے نکلنے والا فیلیڈلفیا سے ایک رسالہ موجود ہے ٹرمپٹ دی فیلیڈلفیا ٹرمپٹ اس کے ایک مہینے پہلے کا جو شمارہ ہے نائن ایلیون جو ہے وہ سن دو ہزار ایک میں ہوا ہے ستمبر میں اگست کے شمارے میں اس کا جو ایڈیٹر ہے یہ وہی ہے جو ایونجلیس ہیں نیو کونز ہیں یہ یہودیوں کے یہودیوں سے بڑھ کر پیروکان اور سپورٹرز ان کی الفاظ میں نے بہت عام کیے ہیں دو کتابتے میرے ہیں جن کی پشت کے اوپر یہ عبارت اور تصویر میں نے پوری دے رکھی ہے اور اندر اس کے جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ الفاظ سنیے many people think that crusades are a matter of the past over forever but they are wrong preparations are being made are being made are being made august 2001 جو لکھا گیا ہوگا july 2001 میں preparations are being made for the last crusade which will be the bloodiest of all جتنی پہلی ہوئی ہے پونے دو سو مرس تک جاری رہی تھی سنیمی جنگ دس دورے آئے اس میں ایک آیا دوسرا گیا پھر آیا دوسرا آیا کبھی ادھر کبھی ادھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے طویل عرصے تک اٹھاسی مرس تک یہ بیت المقدس قبضہ رہا یہودیوں کا پھر لیا اس کو واپس صلاح الدین ایو بھی نہیں پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ عیسائیوں نے لیا یہ تو لمی جنگ تھی پونے دو سو مرس لیکن اس پونے دو سو مرس میں بھی اتنے آدمی نہیں مرے ہوں گے جتنے آج تک مر چکے ہیں افغانستان میں اور عراق میں خاص طور پر یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے عذاب میں شہادت الانداش کا تقاضی تھا کہ ہم دنیا میں اللہ کا دین قائم کر کے دکھاتے دنیا کو اور دعوت دیتے come and see with your own eyes this is the دین of اللہ come and see اب تو کیا ہے لوگ ہم سے کہتے اسلام کہاں ہے وہ تو کتابوں میں دکھا ہوا ہے کئی ہے تو نہیں ہاں مذہب ہے نماز ہے روزہ ہے حج یا ذکات ہے اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کا نظام انٹیکٹ رہے انگریز کو کیا تکلیف تھی ہمارے نماز پڑھنے سے کچھ بھی نہیں امریکہ کو کیا تکلیف ہے وہاں ہم گئے ہیں لوگ گئے ہیں مسلمان انہوں نے مسجدیں بنا لی ہیں چرچ خریدے ہیں اور سیدھے گاگز خریدے ہیں اور انہوں نے مسجد بنا لی آئے انہوں نے نہیں روکا مظل سے کوئی جنگی نہیں ہے ان کی جنگ ہے اسلامی نظام خلافت سیاسی نظام معاشر نظام سماجی نظام تہذیبی نظام اسلام کا وہ کسی طورت قابل قبول نہیں آج وہ ہمارے اپنے اندر نہیں پوری دنیا میں سیکولیلزم ہے پوری دنیا میں بینکنگ ہے اور سود کی بنیاد پر سارا کاروبار چل رہا ہے اور جو کچھ بے حیائی مغیرہ کا معاملہ ابھی ہمارے ہاں عالم اسلام میں کچھ کم تھا جو تیزی کے ساتھ اب جو بڑھ رہا ہے معاملہ معلوم ہوتا کہ وہ کمی بھی ہم جلدی پوری کر دیں گے یہ تو ہے تاریخ ایسپیکٹ اور روشن یہ ہے جب صحیح آدی صدور کی موجود ہے اس دنیا کی خاتمے سے قبل پورے روح ارضی پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا جیسے کہ حضور نے اپنے دست مبارک سے غالب کیا تھا آج سے چودہ سو برس قبل ہوگا اور اشارے بھی ہیں عرب سے کسی مشرقی ملک کی طرف جو ہے اشارے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا تنگ مندھن لگا دیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے اللہ کے دین کو غالب کر کے اس کی ایک عملی شکل دنیا کو دکھانی ہے تک ہم پھنچ کسی ملک wheels کیا دوست